پاکستان ٹیم سے کبھی بھی کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی یہ ٹیم ایک ہفتہ قبر آسٹیل بھی بالنگ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی جس کے بعد دنیا بھر سے کرکیٹرز اور تذیعہ کرنے والوں نے پاکستانی بھلے بازوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا تھا لیکن اب قدافی سٹیڈیم لاہو ٹیسٹ کی پہلی ایننگ میں دو سو چودہ رنز پر صرف دو وکٹے گری ہوئی تھی اور عبداللہ شفیق اور عزر علی ایننگز کو سمال رہے تھے لیکن پھر میچر سٹارک اور پیک کمنز پاکستانی بھلے بازوں پر ایسا قہر بن کا ٹوٹے اور ایسا لگا کہ پاکستان کے لور آڈر اور ٹیل اینڈرز بیٹنگ کرنا ہی بھول گئے ہیں اور پوری ٹیم دو سو ارسٹ رنز پر آؤٹ ہو کر ایک سو تئیس سنز کے قسارے سے دو چار ہو گئی اور سٹیلیا نے عثمان خوجہ کی سننشری کی بدولہ دوسری ایننگ میں تین وکٹ پر دو سو ستائیس سنز سکور کیے اور ایننگز ڈیکلیئر کر دی اور پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے تین سو اکیاون رنز کا حدب دے ڈالا لاہو ٹیسٹ کی پہلی ایننگ میں پاکستان کی مایوس کون پروفارمنس نے کئی منفی ریکارڈ بنا ڈالے پاکستان کی آخری پانچ وکٹیں صرف چار رنز کے اضافے سے گریں جو ٹیسٹ ایننگ میں پاکستان کا آخری پانچ وکٹوں کے دوران سب سے کم سکور ہے اس سے قبل دوہزار تین میں کیپ ٹاؤن میں جنوبی افریقہ کے غلاب پاکستان پانچ شرز پر آخری پانچ وکٹیں گوا چکا تھا پاکستان کی آخری چار وکٹیں سکور میں ایک رن کا اضافہ بھی نہ کر سکیں یہ ٹیسٹ کرکٹ میں دسویں مرتبہ ہوا جب کسی بھی ٹیم نے آخری چار وکٹیں بغیر کوئی رن بنائے گمائیں آسٹیلوی کپتان پیٹ کمنز نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپن رنز کے بدلے پانچ وکٹیں حاصل کی پیٹ کمنز آسٹیلیا کے چوتے بولر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں آسٹیلیا نے ایک سو تئیس رنز کی بردری کے ساتھ اپنی دوسری اننگ کا آغاز کیا تو اپنا ڈیویڈ بونر اور عثمان خوجہ نے پاکستانی بالنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن کھیل کے چوتے دن آسٹیلیا کے تینوے آور میں نصیم شاہ نے شاندار سوئنگ سے عثمان خوجہ کو بول کر دیا مگر ریبلے میں یہ نو بال قرار پائی نصیم شاہ بدخصمت رہے ڈیویڈ بونر اور عثمان خوجہ نے اس کے بعد پہلی وکٹ پر ایک چھانوے رنز کی شراکت بنائی ڈیویڈ بونر نے اپنے کریئر کی چونتیس وینیس سینچری سکور کی ان کی ایننگ اکانوے گیندوں پر چھے چوکوں اور ایک چوکے پر مشتمل رہی لیکن اکیابن رنز پر شاہین شاہ فریضی نے ان کو شاندار اندازم بول کر دیا اور آسٹیلیا کو چھانوے رنز پر پہلا نقصان اٹھانا پڑا لاو ٹیسٹ میں کھیل کے چوتے دن آسٹیلیا کی پہلی ایننگ میں ڈیویڈ بونر اور امپائر کے درمیان وونر کے ڈینجر ایریا میں بیٹنگ کرنے پر بحض بھی ہوئی 21 مہور میں امپائر احسن رضا اور علیم ڈا نے ڈیویڈ بونر کو بیٹنگ کے دوران پچھ کے ڈینجر زون میں سپائک سے ساتھ حرکت کرنے پر منع کیا جس پر ڈیویڈ بونر نے امپائر کے ساتھ بحث شروع کر دی اور ان سے پوچھا کہ رول بک میں کہاں لکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ڈریسنگ روم میں بیٹے ہوئے کپتان پیکٹ کمینز بھی کچھ پریشان ہوئے ڈیویڈ بونر نے بھی ہیلمٹ اتار کر رکھ دیا اور امپائر سے بحث مباحثے میں لگ گئے ٹی وی ریپلے میں دیکھا گیا کہ کس طرح ڈیویڈ بونر ڈینجر زون میں آ کر بیٹنگ کر رہے ہیں خدافر سٹیڈیم لاہور میں جاری پاک آسٹیلیا سیریز میں آسٹیلیا کے اپنا ڈیویڈ بونر اور پاکستان کی فازبال شاہین شاہ افریدی نے تیسے ٹیس کے تیسے دن میچ ختم ہونے سے ایک گیند قبل لاہور میں موجود شائقین کو ہسنے کا موقع فراہم کیا وونر نے آسٹیلیا کی دوسری اننگ کی پانچویں گیند پر آفریدی کو اسکوائر لکھ کے ذریعے پل کیا اور گیند کو باؤنڈری لائن کی راہ دکھائی اس کے بعد اگلی گیند شاہین شاہ افریدی نے باؤنسر کرانے کی کوشش کی جس کا وونر نے کامیابی کے ساتھ دفع کیا دن کی آخری گیند پھینکنے کے ساتھ ہی شاہین شاہ افریدی دوڑتے ہوئے ڈیویڈ وونر کے بلکل قریب جا کر رکے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وونر نے مزائیہ انداز میں آفریدی کو دیکھا دونوں ہسنے لگے اور پھر آفریدی واپس چلے گئے یہ لمحہ کرکٹ شائقین کو بہت پسند آیا اور شائقین نے اس لمحے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور اس خوبصورت لمحات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں کیوٹ مومنٹس کہا ڈیویڈ وونر نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شاہ افریدی کے ساتھ اپنی تصویر انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کر دی